اسلام علیکم میں ہوں انیتا باسی اور آپ تیک رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی ٹرانس جنڈر بل اس سے متعلق آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہوگا ناظرین جب سے ٹرانس جنڈر بل پاس ہوا اس سے متعلق ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز بنی کچھ نے اس پر تنقید کی تو کچھ نے اس کی حمایت کی بات تنقید چھا حمایت کی نہیں ہے مسئلہ ہے اس تنقید چھا حمایت کو برداشت کرنا جو کہ ہمارے معاشرے میں ختم ہوکے رہ گئی ہے اور ہمارے معاشرے میں آزادی اظہار رائے ختم ہوکے رہ گئی ہے جب اگلا بندہ سنی نہیں سکتا وہ برداشت نہیں کر سکتا تو دوسرا بندہ کیسے کھل کر سامنے بول سکتا ہے کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا پاکستان کی نامبار ادھکارہ افت عمر کے ساتھ جی ناظرین جی وہ افت عمر ہے جو موسٹی اپنے ٹویٹس میں حکومت کی حمایت کرتی نظر آ رہی ہیں اور اس بار بھی انہوں نے ایسے ہی کیا جو ٹرانس جنرل بل منظور ہوا وہ کہتی ہیں کہ میں سے کھلے سریعام طور پر سپورٹ کرتی ہوں اور وہ اسے اس کی حمایت کرتی ہے جس پر ٹویٹر سارفین بڑک اٹھے اور ان پر شدید تنقید کی اور انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا جب آپ اس طرح کے بہودہ کام کو سپورٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سہران کن ٹویٹس ہے اور بہت زیادہ پریشان کنے ناظرین ہمارے معاشرہ کس فقدار میں چل رہے ہیں ہمارے معاشرہ کن روینوں کا شکار ہو رہا ہے جو کہ ایک شخص ازادی ازار رائے کو برداشت نہیں کر سکتا اسے سن نہیں سکتا ہر بندے کو حق ہے کہ وہ ازادی ازار رائے کرے وہ چاہے مصبت ہو یا منفی ہو یہ اس کا حق ہے کچھ اسی طرح افت عمر نے کہا اور ٹویٹر سارفین تو آپ کو پتا ہے انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور افت عمر پر شدید تنقید کی اور انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا اور اس پر افت عمر نے اپنے سارفین کو خوب سنائی کچھ روٹیوبرز کہتے ہیں کہ ہم جن ترستی پر اس کو اجازت دی گیا لیکن جب وزیر قانون سے بات کی گئی تو وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی ریالٹی نہیں ہے ہاں جو قانون بنتا ہے اس میں خامیاں ضرور پائی جاتی ہیں لیکن ایسا نہیں جو سوشل میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے وہ سچ ہے ناظرین یہ تھا سارا سنیاریو ٹرانس جنرل بل جو پاس کیا گیا یہ ہمارے ہاں ایک ڈراؤنہ خواب بنا کے پیش کیا گیا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نکبان